بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کرسپی فرائز کی ریسپی یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بچے جو ہیں ویسے بھی ایک ہی چیز بار بار کھا کر بور ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کوئی ڈیفرنٹ سی ریسپی پرائی کرو تو اس کی ریسپی جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تب دیکھنا ہوگی آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ لوگ اس سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے تو شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی اس کے لئے یہاں پر میں نے ہاف کی آلو لیے ان کو میں نے اچھے سے چھیل لیا چھیلنے کے بعد اس طرح سے میں نے ان کو کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو واش کر لیا اس کی مٹائی جو ہے میں نے ہاف انچ رکھی ہے اب میں ان کو بوائل کر لوں گی بوائل کرنے کے لئے پانی جو ہے وہ آل ریڈی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں میں ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے سالٹ کو اچھے سے پانی مکس کرنے کے بعد یہ کٹ کیا ہے وہ جو آلو تھی ہم اس کو پانی میں ایڈ کر دیں گے اب پانی کے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے پانی جو ہے وہ دوبارہ سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم پانی بوائل ہونے کے بعد ہم اس کو اتنی دیر بوائل کریں گے کہ یہ ہاف ڈن ہو جائیں زیادہ ہمیں ان کو بوائل نہیں کرنا ہے ان کو بوائل کرتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ ہاف ڈن ہو چکے ہیں میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طرح کا بوائل ہونا چاہیے اس کے جو کنارے ہیں وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب ہم ان کا پانی جو ہے وہ رین کر لیں گے کسی جاری میں نکال لیں گے اور ان کے ٹھنٹا ہونے کا ویٹ کریں گے ان کے کوٹنگ کے لئے یہاں پر میں نے بریڈ پرمز لیا ہے ایک کپ میدہ لیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون بلیک پپر لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور سارٹ لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون سارٹ جو ہے ہم بوائل کرتے ہوئے آلو میں ایٹ کر چکے ہیں اس لئے ہم تھوڑا سا ہی ایٹ کریں گے اب ہم میدے میں سپائسیز ایٹ کریں گے ان کوچے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرتی جائیں گے اور پتلا سا ایک بیٹر تیار کر لیں گے ہمیں بیٹر کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح کا بیٹر ہونا چاہیے آلو جو ہیں وہ اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم نے جو میدے کا بیٹر تیار کیا تھا پہلے اس میں ڈپ کریں گے اب ہم اس کو بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو کسی ڈش میں نکال دے جائیں گے اسی طرح سے باقی کے جو فرائز ہیں ان کی بھی ہم کوٹنگ کر لیں گے سارے فرائز کی کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے اور ہم اس کو میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے اگر ہم ان کو تیز آنچ پر فرائی کریں گے تو اتنے کرسپی نہیں بنیں گے اس کو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے ہمارے کرسپی کرسپی فرائز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اب ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے میں نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب میں ایک فرائز جو ہے آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بلکل سوفٹ بنا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ ان فرائز کو گیسٹ کے آگے بھی سرف کر سکتے ہیں اور بچوں کو لانچ بوکس کے لئے بھی دے سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کی کوئی سی بھی ریسپی اچھی شیئر کروں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں ایراز کی چند کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا